عباس شبیر آپ کے پاس اس سوالے سے کیا معلومات آئی ہیں جو سوال یہ ہے کہ یہ راشد خان نے جو گفتگو کی ہے راشد لطیف نے معذرت چاہتا ہوں راشد لطیف نے جو گفتگو کی ہے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر کے سیلریز نہیں دی جاری ہیں پلیئرز کو پھر بابر آزم جب رابطہ کر رہے ہیں تو جو ہائر اوفیشلز ہیں وہ کوئی ریسپونس نہیں کر رہے ہیں ان کو دیکھیں ایسا میرے پاس جو انفرمیشن ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے تین دن پہلے بھارت سے ہی زکا صاحب کو جزنی اغوانستان کا میچ تھا اس سے ایک دن پہلے میں نے ان کو فون کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے بابر آزم سے کوئی بات چیت کی ہے حوصلہ بڑھایا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آئی سی سی کے کچھ پروٹوکولز ہیں جس کی وجہ سے میں نے رابطہ نہیں کیا لیکن ٹیم منیجمنٹ سے میرا رابطہ ہے اس کے بعد ایک میسیج بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے سابق کرکٹرز اور فینز کے لیے دیا گیا تھا کہ ٹیم کو بکپ کیا جائے تو میری انفرمیشن کے مطابق جو مجھے زکا صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آئی سی سی پروٹوکولز کی وجہ سے میں ہے ان سے خود چونکہ وہ چیرمین ہیں ان کا ڈیریکٹلی کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ سیلوریز کا معاملہ اتنے بڑے ایونٹ کے درمیان میں کوئی پلیئرز کی طرف سے ویسی ریزوریشن دوں گی صرف اور صرف زکاہ شرف کی جو آخری انضمام الحق اور مکی آرثر سے اور جو ٹیم منیجمنٹ سے ملاقات ہوئی تھی اور جو بات چیت ہوئی تھی صرف انہوں نے اتنا کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو ان کے ضروریات ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ میں بالکل پوری کرنے کے اس میں ہوں موڈ میں ہوں اور میں بالکل پوری کروں گا لیکن مجھے صرف اور صرف پاکستان کی جیت چاہیے یہ کس طرح کی ضروریات جو عباس آپ نے بتایا ہے کوئی ڈیمانڈ آئی ہے ٹیم کی طرف سے کسی چیز کی ڈیمانڈ آئی ہے یہ ٹیم کے جانے سے پہلے سینٹرل کانٹریکٹ کا ایک مسئلہ تھا کہ سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر انکریز چاہتے تھے تمام پلیئر کو اور زکاہ اشرف صاحب نے یہ یقید دیانی کر رہا ہی کی 200% انکریز دینے کی لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر چیز آپ کو ملے گی ایوری فیسیلیٹیشن ہم آپ کو دیں گے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے لیکن آپ یہ ٹورنمنٹ جیتے ہیں آپ ورلڈ کپ جیت کر آئیں یہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے صرف میری یہ خواہش ہے کہ آپ ورلڈ کپ جیتے ہیں تو یہ راشد بھائی کا پتہ نہیں اب کون سا سورس ہے کس سورس کے زیادہ انہوں نے بات کیا ہے اچھا یہ سینٹرل کانٹریکٹ کے معاملے پر بھی راشد لطیف نے ایک بات کی انہوں نے کہا ہے کہ جو ابھی تک کی پروفارمنسز ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اب یہ خبر بھی انہوں نے دی ہے کہ واپس جب ٹیم آئے گی تو سینٹرل کانٹریکٹ پر دوبارہ پھر غور بھی کیا جا سکتا ہے بلکہ کیا جائے گا یہ کہا ہے انہوں نے یہ تو اس دن میں نے بھی شام کو پانچ بجے پروگرام کے اندر ہی بات کی تھی اور یہ میں نے کہا تھا کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں کہ پلیئر کی پرفارمنسز کے بعد اس کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا جائے اور سریز ٹو سریز یا پوارٹرلی سینٹرل کانٹریکٹ ان پلیئرز کو دیا جائے لیکن اس میں یہ ایک تجویز آئی تھی کہ پلیئرز کو سینٹرل کانٹریکٹ پوارٹرلی دیا جائیں یا سریز ٹو سریز دیا جائے لیکن زکا شراف صاحب نے اس تجویز کو بلکل مسترد کر دیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ پلیئرز کا رائٹ ہے یہ ہمارے پلیئرز ہیں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ اچھا کریں گے تو یہ اچھا پرفارمن کریں گے تو انہوں نے ٹو ہنڈڈ پرسنٹ انکریز دیا تھا اور انہوں نے ٹیم کو حوصلہ دیا تھا اور یہ انہوں نے صرف ڈیمانڈ کی تھی جو کہ ہر منیجمنٹ کمیٹی یا چیئرمنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ٹیم اچھا پرفارمن کرے اور پاکستان کے لیے کب جیتے تو راشد بھائی کے اپنے سورس ہوں گے دیفینٹلی کہ راشد بھائی نے کس سورس سے بات کی تھی لیکن میں نے سوشل میڈیا پر بھی اس قسم کی کچھ خبریں دیکھیں دی جس میں کہا تھا کہ جو آخری میٹنگ ہوئی ہے انزمام کی مکی آرثر کی یا ٹیم منیجمنٹ کی زکا شرف صاحب سے تو اگر اس کی کوئی ویڈیو فوٹیجز یا کوئی ایسی چیز منظر عام پر آ جائے گی تو بہت ساری چیزیں اوپن ہو جائیں گی یعنی زکا شرف نے بڑا کلیر لی کہا تھا کہ آپ یہ ٹورنمنٹ جیتے ہیں ہم آپ کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کریں گے اور یہ بڑی فیر بات ہے کہ آپ ٹورنمنٹ میں جا رہے ہیں بڑے ایونٹ میں جا رہے ہیں اچھا پرفارم کر کے واپس آئے ہیں